بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطویٰ تبصم گورنکالی لاہور میں اردو اور فارسی کے استاد تھے بہت بڑے شائر فارسی اردو اور پنجابی میں ان کا کلام جو بہت معروف ہے ترجمہ نگاری شاید تخلیق سے کہیں بڑھ کے مشکل ہے اور اگر ہم ترجمہ کو دیکھیں تو ترجمہ کرتے ہوئے مترجم کو دو چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے ایک یہ کہ ترجمہ کی صحت جو ہے وہ اصل مطل سے قریب ہو اور اس مفہوم کو ادا کر رہی ہو اور دوسرے ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے بعض اوقات ترجمہ اصل چیز سے کہیں آگے نکل جاتا ہے غالب نے امیر خسرو کی شائری کا اعتراف کیا ان کی عظمت کو تسلیم کیا اور کہا کہ غالب میرے کلام میں کیوں کر مزا نہ ہو پیتا ہوں دھو کے خسرو شیری سخن کے پاؤں حضرت امیر خسرو کا شیر ہے کہ عمر عاشقان دراز بایدگر شب حجران حساب عمر گیرن کہ اگر عاشقوں کی حجر کی راتوں کو شامل کیا جائے تو عاشقوں کی عمر بہت لمبی ہو جائے گی غالب نے جب اس کا ترجمہ کیا تو غالب نے کہا کہ کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں شب حجر کو بھی رکھوں گر حساب میں یہ ترجمہ اصل شیر سے روانی میں کہیں بڑھ کر ہے نظری نشاپوری نے کہا تھا زفر کتاب قدم ہر کجا کے مینی گرم کہ میں اس کے محبوب کے فرق سر سے لے کے اس کے پاؤں تک جہاں کہیں بھی دیکھتا ہوں جہاں کہیں بھی میری نگاہ جاتی ہے کرشما دامن دل می کشد کہ جا انجاز تو ایک کرشما میرے دامن دل کو کھینچتا ہے کہ یہی رکنے کا مقام ہے اس کا کیا خوبصورت ترجمہ میر نے کیا کہ بدن میں اس کے ہے ہر جائے دلکش بدن میں اس کے ہے ہر جائے دلکش جہاں اٹکا کسو کا دل بجا ہے بیدل نے کہا کہ بوئے گل نالا دل دودھے چراغے محفل ہر کے از بز میں تو برخواست پریشاں پرخواست غالب نے اس کا خوبصورت ترجمہ کیا اور بہت معمولی جزوی اس میں تبدیلی کی پہلا مصرہ ویسے ہی ہے بینے ہی ہے کہ بوئے گل نالا دل دودھے چراغے محفل جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا ہم صوفی طبسم کی ایک ترجمہ کے حوالے سے بات کریں گے غالب کی ایک بہت معروف فارسی غزل ہے کہ زمن گرد نبوت باور انتظار بیا بہان جو مباش ستیز کار بیا اس کا صوفی صاحب نے کیا خوبصورت ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہے کہ میرے شوق دا نہیں اتبار تینو آجا ویخ میرا انتظار آجا اے میں لڑن بہاننے لبنائیں کی تو سوچنائیں ستمگار آجا غالب نے کہا تھا کہ ویداؤ وصل جدہ گانے لذتی دارت ہزار بار بیرو صد ہزار بار بیا صوفی صاحب نے کہا کہ بھاویں ہجڑتے بھاویں وصال ہوئے وقت و وقت دعا دیا لذتانے میرے سونے آجا ہزار واری آجا پیارے آتے لکھوار آجا اور پھر غالب کہتے ہیں کہ آجے سومہ ہستیس زنہار مرو صوفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ غالب کہتے ہیں کہ ہم نشین بد اموز کہ تُو سادہ دل محبوب ہے اور تیرا جو ہم نشین ہے تُو یہ اچھی راہ نہیں دکھا رہا جناز برمزار بیا صوفی صاحب نے کہا کہ تُو سادہ تیرا دل سادہ تنو ایم رکیب کرا پایا جے تُو میرے جنازے تے نہیں آیا را تک دا تیری مزار آجا اور حسار آفیت تی گر حوص کنی غالب چو ماب حلقہ زندان خاک بیا کہ سکھی وسنا جے تُو چون نائے میرے غالبا اس جہان اندر آجا رندان دی بزم وچ آ بیجا اتھ بیٹھ دینے خاک سار آجا صوفی صاحب کے اس ترجمے کی روانی جو ہے وہ غالب جو ہے وہ فارسی کا بہت بڑا شاعر ہے اور اس کی عظمت میں کوئی کلام نہیں ہے کوئی باس مباسہ نہیں ہے لیکن صوفی صاحب کا یہ ترجمہ جو ہے اس غزل کی اہمیت کو بھی دو چند کر دیتا ہے اور روانی میں اس غزل سے کہیں بڑھ کر ہے